اسلام علیکم دوستوں جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا کی اس ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے ٹھیک ہے سو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈل وربز کیسے اور کس طرح کس طرح ایک ہی ورڈ کو کتنے سینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو لوگ نئے ہیں پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن ڈبا کر آنے والی سبھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چلدی سے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے I mean to say کہ آپ اس کو بیل بٹن کو اور سبسکرائب کر دیں گے تو میں جو بھی ویڈیو اگلی بار ڈالوں گا وہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے چلیے پھر آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سلائیڈ ہمارے پاس ایک آتی ہے کڈ کا جس کا مطلب ہوتا ہے سکا ہے نا اس کو دو سینس میں یوز کیا جاتا ہے پہلے سینس ہے پلائٹ ریکویسٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے پاس فورم آف کین ٹھیک ہے نا یعنی کین کا پاس فورم ہے نا اور سینٹینس اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے کہ اس میں لکھا ہوا ہے پہلا Could I take your bed please کیا میں آپ کا بیٹ لے سکتا ہوں اس میں آپ کسی سے پولائٹ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہے نا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے پاس فورم کین کا یوز کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا دیکھئے آپ کو بتاتا ہوں she said that she could swing اب said جو ہے say کا said ہوتا ہے past تو said ہونے کی بجے سے یہ سینٹینس پاسٹ میں آج چلا گیا جس کی بجے سے ہم نے کین کی جگہ پہ could use کیا ہے جیسے کہ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا اس نے کہا کہ وہ تیر سکتی ہے ہے نا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائٹ پر دیکھیں گے آپ will will کا من ہوتا ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں will کا من ہوتا ہے خواہش ظاہر کرنا سمپل ہے فیچر ٹینس میں آپ نے سنا ہوگا کبھی پڑھا ہوگا تو تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہے اس میں دیکھیں گے کہ use to show promise will کا use جو ہے promise کرنے میں thread دینے میں willingness یعنی کہ خواہش ظاہر کرنے میں خواہش ظاہر کرنے میں اس کے بعد determination یعنی پکای رہا تھا دڑھے نشے جس کو بولتے ہیں ہندی میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے دوسرا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے چار سنٹنس میں لکھے ہیں a b c d اس میں پہلا ہے promise i will give you money ہے نا اس میں promise کی بات کی جاری ہے i will get this job جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ boss بہت ناراض ہوتا ہے تو ایک بندہ کیا بولتا ہے i will get this job میں یہ job چھوڑ دوں گا وہ ایک طرح سے thread دیتا ہے دھمکی دیتا ہے کیونکہ تم کیا سمجھ رہو میرے بگر کوئی کام نہیں ہونے والا جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے but ڈھمکی دینے میں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد c c کی بات کی جاتی ہے we will attend the wedding we will attend the wedding ہے نا اس میں خواہش ظاہر کی جاری ہے خواہش کی بات کی جاری ہے نا اور d ہے i will complete the work by monday مطلب میں monday تک کام پورا کر لوں گا ٹھیک ہے تو اس میں determination یعنی درن نشے یا پکہ ارادے کی بات کی جاری ہے ہے نا دوسرا سنٹنس آپ بہت ایزی لی آپ جانتے ہیں جب آپ نے فیچر ٹینس پڑھا ہوگا میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہے نا تو دیکھئے she will go to Dubai ایسا نہیں ہے میری ویڈیو میں کسی اور کی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خیر اب اگلی سلائیڈ پر پہنچتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے should ٹھیک ہے جس کا ہوتا ہے چاہیے یا گا گا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہے نا تو آپ دیکھیں گے ایک تو یوز کیا جاتا ہے should کو ایڈوائز کے لیے اور دوسرا یوز کیا جاتا ہے past form of shell shell ہے نا تو آپ سینٹنس دیکھ رہے ہیں ایڈوائز کے طور پر you should work hard to pass the examination یہ واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے نا ضروری بات ہے یہ ان سب ہی کے لیے جن کے ایڈوائز آنے والے ہیں آپ نے آپ کو بھی ایڈوائز دے سکتے ہیں ہے نا جب ہمارا ایڈوائز آنے والا ہو اور دوسرا جو ہے he said that he should buy a car ٹھیک ہے اس نے کہا اس میں لکھا ہو آیا he said that he should buy a car اب said pass ہو گیا تو اس کی ویسے shell کی جگہ پر should use کیونکہ should یو ہے shell کا pass form ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھا آپ نے can لکھا ہوا ہے can مطلب ہوتا ہے کر سکنا اس میں دو چیزیں ہم یہاں پہ بتائیں گے بیسک لیویل سے یہ سب بیسک لیویل سے بتا رہا ہوں آپ کو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا can کو کہاں پہ use کر کے پہلے بولیں گے تو بہت سی چیزیں اس کا meaning بھی change ہو جاتا ہے کچھ ان مارک لگ جاتا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے جیسے کہ ability اور permission کے لیے use کیا جاتا ہے یہ نا تو ability اور permission solution کے لیے use کریں گے اس میں پہلے sentence آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے can you run اب آپ کسی کو للکار رہے ہیں اس کی حمد کو اس کی بہادری کو ہے نا اب اس کی بہادری کو اس کی حمد کو للکار رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا وہ دوڑ سکتا ہے can you kill me can you shoot can you hit can you beat me can you punch me مطلب میں ایسا نہیں بولتا کہ پنچ کرو لیکن کبھی کبھی ہم سامنے والے یا ایسے الفاظ ایسے sentence کر جاتا ہے ہے نا اور احمد والا نہیں ہوتا ہے تو اور نکل جاتا ہے سائٹ سے اب دوسری بات کرتے ہیں permission کے لیے ٹھیک ہے تو ہم جیسے میں بولنا کسی سے کہنا چاہوں مجھے کسی سے ضرور تو مال لو میں کسی کے پہن لینے چاہتا ہوں تو میں بھی بولوں گا can I use your pen please کیا میں آپ کا پہن لے سکتا ہوں ہے نا مہربانی کر کے ٹھیک ہے please لگانے کا مطلب یہ ہوگیا permission ہوتا ہے ہمت کرنا ہے نا تو اس میں کچھ زیادہ وہ نہیں ہے میں دو سنٹینس ایک سے پاسٹ میں اور ایک اس میں تو دیکھو I didn't dare to ask میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی didn't didn't جو ہے did not کا short form اور دوسرا جو ہے I dare not I dare not tell him the truth ہے نا اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے کہ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اسے سچائی بتانے کی ہمت نہیں کی میں نے اسے سچائی بتانے کی ہمت نہیں کی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں جو ہے کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے زندگی میں کہ ہمیں ایسا کہنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یا I didn't dare to ask میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی یا میں اسے سچائی بتانے کی ہمت نہیں کی سمجھ رہے آپ تو hope کہ آپ کو سمجھ مارا رہا اور جو لوگ پلیز نئے ہیں ابھی بھی جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک بٹن دبا دیں اب دیکھیں اگلی سلائیڈ جو ہے اگلی جو ہے ٹاپک اندر ٹاپک یہ کیا ہے اور اس کو دو طرح سے دو طریقے سے یوز کریں گے بتائیں گے ہم یہاں پہ فیلال اور یہ ہے comes as ought to ought to آتا ہے ہے نا ایک چیز اور دوسرا ہے to show duty or obligation obligation مطلب ذمہ داری یہ سب دکھانے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ پہلے سینٹنس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے you ought to help others تمہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تمہیں دوسروں کی ساہتہ کرنی چاہیے واقعی میں یہ بات سچ بھی ہے ساہتہ کریں گے تو اوپر والا بھی آپ کی ساہتہ کرے گا یہ تو سمپل سا فنڈ آئے آپ کسی کو تکلیف دیں گے اوپر والا بھی آپ کو تکلیف دے گا ہے نا چلی آپ دوسرا سینٹنس آپ دیکھیں گے اس میں we ought to careful ہمیں محتاط یا ساہدھان رہنا چاہیے ہے نا ہمیں ساہدھان رہنا چاہیے we ought to careful مطلب ہوتا ہے ضرور یا ضرور ضرور بھی کہہ سکتے ہیں ضرور اردو میں ہوتا ہے doesn't matter ٹھیک ہے سمجھ مانا چاہیے بس تو اس کو دو طریقے سے دو سینس میں use کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے necessity ہے نا ضروری کوئی چیز ضروری ہو اس کے لیے بہت ضروری ہو اور دوسرا ہے آپ کا duty ہے نا تو آپ دیکھیں گے پہلے سینٹنس ہم نے لکھا ہوا you must go سینٹنس آپ کا یہ بتاتا ہے کہ you must respect your elders یہ سچ میں بہت بڑی بات ہے آپ یقین مانیں اگر آپ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو آپ بیکار ہوں گے اس بات پہ ایک مجھ thought یاد آ گیا اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ با عدب با عدب با نصیب بے عدب بد نصیب ٹھیک ہے یہ اردو کا سینٹنس ہے اس کا مطلب آپ سمجھ گئے گی زیادہ سمجھانے ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اسی بات پہ اور might آپ دیکھ پا رہے ہیں might مائی جی ایس ٹی might اس میں possibility سکتا ہے سکتی ہے یا نا کوئی چیز ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے کوئی کام یا کچھ بھی تو اس میں دیکھو possibility کو شو کیا جاتا ہے ہے نا سینٹنس میں use کر کے اور دوسرا پاس فرم میں یعنی جہاں سینٹنس پاس میں ہو جائے گا تو میں جہاں آنا چاہیے وہاں پہ might use کریں گے ہم جیسے دیکھیں پہلا سینٹنس آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے پہلا سینٹنس ہے وہ بیمار ہو سکتی ہے حالانکہ میں چاہتا نہیں کوئی بیمار ہو لیکن اگر ہمیں ایسا بولنا ہوگا انگلیش میں تو ہمیں یہی کہیں گے وہ بیمار ہو سکتی ہو کو کہیں گے she might be ill ہے نا اگر ہمیں confirm نہ ہو اچھا اس کے بات دیکھو دوسرا ہے آپ دوسرا دیکھئے بہت اچھا ہے he said اب said second form ہے past form ہے past میں بات چلی گئی تو آپ اس میں دیکھیں گے he said that he might come at night یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ رات کو آسکتا ہے اس کا میننگ یہ ہوا اس نے کہا وہ رات کو آسکتا ہے تو اگلی سیلائٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے آپ سے ایک request کرتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کہیں جائیں اور پورا اس ویڈیو کو سمجھیں کیونکہ آج یہ بہت ایک کی ویڈیو میں سمجھ جائیں گے دوسری ہے میں میں دو طرح سے use کیا جاتا ہے پہلا ہے possibility دوسرا ہے permission ٹھیک ہے possibility میں پہلا sentence ہم نے لکھا ہے he may come tomorrow وہ کلا سکتا ہے اور دوسرا ہے you may go now تم جا سکتے ہو ہے permission دی رہے تم جا سکتے ہو اور دوسرے میں دوسرا sentence یہ می come in sir اس میں permission مانگ رہے ہیں آپ اس میں permission دے رہے ہیں سب جانتے ہیں سب نے بولا ہوا ہزار بار بولا ہوا جو 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 سکول گیا ٹھیک ہے چلی آگے بات کرتے ہیں اسی پولائٹ روکیس میں اور پاس فارم آف ویل ویل کے پاس فارم میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے دیکھئے sentence آپ پہلا sentence ہم لے لکھا ہے would you like some coffee please کیا پسند کریں گے تو یہ سم لگاتے ہیں اس کے بعد دیکھئے دوسرا ہے she said ہے نا past form of will will use کر سکتے تھے وہاں پہ would کریں گے سی سی منہ کہ سی منہ کہا تو آپ دیکھیں گے she said she said she would like mangos اس نے کہا کہ پسند کرے گی اب یہ set کی ویسے یہ کرے گی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آنے والے مگی نہیں بیتے ویگی میں چلیئے hope کہ آپ کو سانج مار رہا ہوگا ہماری ہے یہ ہے کہ شیل ایس ایس ای 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 اس میں دیکھئی آپ کو سینٹ میں بنائے میں دو طریقے س اس کا use ہم نے بتائے ہیں پہ پہ ہے فیچر ٹینس کے لیے use کیا جاتا ہے آئی اور وی کے ساتھ ہے نا اور دوسرا ہے use for جیسے command سینٹ میں use کرتے ہیں جہاں پہ دکھات چاہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ دم کی دینا چاہتے اور نا سمجھ آئے تو دوبارہ ریپیٹ بھی کر سکتے کوئی بھی ایس آف لیکن ویڈیو کو ضرور دیکھیں چاہے فرس فور کرے دیکھیں یا کیسے بھی دیکھیں لیکن دیکھیں ضرور ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوسرا بہت چلی دوسرا آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا میں بی سی ڈی ہے اس میں دیکھو کمان سینٹنس کے لیے بولا انہوں نے تم باہر نہیں جا سکتے ہے نا بی ہے اگلے فرائی تک گھر پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ وغیرہ لگائے جا رہی ہے نا ضرور ہوگا ہوگا آ سکتا یا کہیں ہوگا تو وہاں آ جائے گھر پہ اب دیکھیں سی والا جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے ڈوئیٹ اور یو شیل بی کلڈ اب یہاں پہ ایسے سے موقع کبھی آ جاتے ہیں زندگی میں جہاں یہ بات کہنی پڑ جاتی ہے کسی وہاں یہ کہنا پڑتا ہے جہاں پہ کہنا ہو کہ یا تو یہ کرو یا پھر تم مار دی جاؤ گے تو یہ دھمکی کی طور بھی کہا جاتا ہے دھمکی دی یا دی کسی کو ٹھیک ہے تو یہ دھمکی کی طور بھی یوز کر لی ہم نے شیل کو اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی جو لاسٹ ہے اس میں لکھا ہے آپ کو ملے گی اور آپ پرشاند نہ ہو بہترین طریقے زندگی جی ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے اور اس کو آپ بہت اچھے دیکھ پا رہے ہیں اور ایک بار اس کو سمجھ میں آئے تو دیکھ چکتے ہیں روک روک اور اس سنپ شوٹ لیتے رہی گا سب ہے نا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پسند آئی ہو تو پسند لائک اور کمیٹ تو کریں گے کی ویڈیو کیسے لگی سیو سون بابائ ٹیک کیئر اس کے علاوہ آپ کا کام پلیز اتنا سا ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیں وات سیپ گروپ میں کر دیں فیس بک پہ کر دیں جہاں بھی جہاں بھی جو چیز آپ یوز کرتے ہیں کوئی کچھ یوز کرتا تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب